اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو جاپانی فیٹنس ٹرینر تاکی میکا کی کہانی سناؤں گی یہ ہر اس فرد کے لیے متاثر کن ہے جو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے یہ 15 جنوری 1931 کو پیدا ہوئی تھی 65 سال کی عمر میں انہوں نے جم جوائن کیا تھا ایک جاپانی ویب سائٹ نیپن ڈاٹ کام کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکی میکا نے بتایا کہ 65 سال کی عمر تک وہ عام گھریلو خاتون ہی تھی بھوڑاپے کے ساتھ ان کا وزن بھی خاصہ بڑھ چکا تھا اور وہ موٹی ہو چکی تھی پھر ایک روز ان کے شہر نے ان کے وزن اور مٹاپے کا مزاق کھڑایا اور یہ بات ان کے دل کو ایسی لگی کہ انہوں نے اپنا وزن کم کرنے کی ڈھان لی عمر میں وزن کم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کے باوجود وہ ڈٹی رہی اور پانچ سال میں انہوں نے اپنا پندرہ کلو گرام کم کر لیا جم جانے کی وجہ سے تاکی میکہ کو تنہ تنہ کی ورزش اور جسمانی مشاکت نے مزا آنے لگا اور انہوں نے سلسلہ جاری رکھا وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ تاکی میکہ نے 79 سال کی عمر میں پاور ایجنگ جم جوائن کر لیا جو بطور خاص عمر رسیدہ فراد کے لیے ہی بنایا گیا تھا یہاں سے مزید 8 سال تربیت حاصل کرنے کے تاکی میکہ ایک مکمل ایتلیٹ بن گئی اور ان کے مصبت رویے سے جم میں آنے والے دوسری لوگوں کو بھی بہت حمد بڑھنے لگی 2018 میں 87 سال کی عمر میں چیف انسٹرکٹر نے انہیں جم انسٹرکٹر بننے کی پیش کش کر دی جو انہوں نے قبول کر لی ورزش اور چاکھو چوبند رہنے سے متعلق اپنے معمول کے بارے میں تاکی میکہ نے بتایا کہ پہلے یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا پھر یہ میرا معمول بن گیا اس کے بعد یہ میرا شوق بنا اور آج یہ میری فطرت کا حصہ بن چکا ہے تاکی میکہ کی یہ کہانی اب تک جپان میں ہزاروں عمر رسیدہ افراد کو متاثر کر چکی ہے جن میں سے تقریباً 80 ہزار لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے تاکی میکہ کا کہنا ہے کہ جب میری عمر 100 سال ہو تو میں اسی طرح چاکھو چوبند اور صحت مند رہنا چاہتی ہوں تاکی میکہ کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کی ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا آپ سے پھر ملتے ہیں چیکلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ